پاکستان کو فوری انتخابات کی ضرورت ہے چونکہ ہم اس معاشی گرداب سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ ایک مستحقم نمائندہ حکومت پانچ سال کے منڈیٹ کے ساتھ برسر اقتداد نہیں آئے گی چونکہ جو اصلاحات پاکستان کو درکار ہیں انہیں کرنے کے لیے ایک نمائندہ اور مستحقم حکومت کی ضرورت ہے اسی طرح جو ملکی اور بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ بھی انتخابات کے انتظار کی وجہ سے ہولڈ پر ہوتے ہیں تو اس لیے ملک کا تقاضہ ہے کہ فوری طور پر آئین کی روشنی میں انتخابات ہوں الیکشن کمیشن نے جینوری کے آخری ہفتے میں ان کا اعلان کر رکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جینوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے جس تاریخ کا بھی حتمی اعلان الیکشن کمیشن کرے گا اس کے لیے ہم نے تیاری کا عمل شروع کرتی اگر ہم نے معاشی نیشنل ایکشن پلان یا چارٹر آف ایکانومی بنانا ہے تو یہ بھی تب ہی بھمکن ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں ایک دوسرے کے ساتھ مفامت کے ساتھ ملک کے بڑے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اپنا نکتہ نظر قریب کریں جو لوگ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ دوہزار سترہ میں مسلم لیگ نون سے لیول پلائنگ فیلڈ چھینی گئی تھی اور اس کے اندر تو وہ اس وقت شریک تھے پنامہ کیس میں وہ شریک ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ نون سے نواز شریف صاحب کو ناجائز طور پر ناہل کرا کے لیول پلائنگ فیلڈ چھینی تو اب نواز شریف صاحب کی واپسی سے مسلم لیگ نون کی لیول پلائنگ فیلڈ واپس ہو رہی ہے تو اس میں تو اتراز نہیں ہونا چاہی ہے تو ان کی لیول پلائنگ فیلڈ تو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے لیول پلائنگ فیلڈ تو مسلم لیگ نون سے چھینی گئی تھی نواز شریف صاحب کو انتخابی سیاست سے باہر کر کے تو اب اگر وہ ان کی واپسی کا راستہ کھل رہا ہے چونکہ وہ کردار رخصت ہو گئے ہیں جن کرداروں نے وہ سازش کی تھی تو پیپلز پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ مل رہی ہے جس شخص نے ہمیں جھوٹے الزام میں اس سیل کے اندر بند کیا تھا جل دیا بدیر ایک دن وہ بھی اس کے اندر بند ہوگا چونکہ اللہ کی پکڑ انسان کو اس کے جھوٹ کی سزا دیتی ہے تو وہ بات پوری ہوئی ہے مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا فوری آغاز کرے گی اور کل سے مسلم لیگ نون قومی اور سبائی اسیمبلی کے امیدواروں سے درخواستوں کو طلب کرنا شروع کرے گی اور درخواستوں کی آخری تاریخ دس نومبر ہوگی دس نومبر تک قومی اور سبائی اسیمبلی کے امیدواروں سے پارٹی کے ٹگٹ کے لیے درخواستیں حاصل کی جائیں گی قائد نواز شریف نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ چاروں صوبوں کا بھی انقریب دورہ کریں گے اور وہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی کے افراد سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور ان کو پارٹی کے منشور اور اپنے لاعامل سے آگاہ کریں گے